کیا دریائے فرات خوشک ہو رہا ہے؟ کیا واقعی لوگ اس میں سے سونا نکال رہے ہیں؟ اور اگر اس میں سونا ہے بھی تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ کیا یہاں پر سونے کا پہاڑ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ دریائے فرات سے سونا نکلے گا لیکن ساتھ ہی انہوں نے تلقین کی تھی کہ سونے کو کوئی نہ نکالے کیا واقعی دریائے فرات میں سے سونے کے پہاڑ یا سونے کی مقدار برامت ہوئی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکلائے جس پر لڑائی ہوگی اور ہر سو میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خوشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دریائے فرات کا خوش ہونا بھی ہے اور یہ انتہائی قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اس حدیث میں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ اگر اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے تو کوئی بھی شخص اس میں سے کچھ بھی نہ لے پچھلے کچھ عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ دریائے فرات خوشک ہو چکا ہے اس میں سے ایک پرانا شہر برامد ہوا ہے لوگ یہاں سے سونا نکا رہے ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں ذکر کیے گئے سونے کے خزانے سے مراد تیل کا نکلنا ہے لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا دریائے فرات کے بارے میں جان لیتے ہیں دریائے فرات تقریباً دو ہزار سات سو اسی کلومیٹر لمبا ہے یہ ایشیا کا پندرواں اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا دریائے ہے اس کا ڈرین ایریا تقریباً چار لاکھ چالیس ہزار مربع کلومیٹر ہے جو چھے ملکوں میں پیدا ہوا ہے یہ دو شاخوں کارا اور مراد سے مل کر تشکیل پایا ہے دریائے فرات خائیوں اور گھاٹیوں میں سے ہوتا ہوا جنوب مشرقی شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا دلدلی علاقہ بھی بن چکا ہے دریائے فرات پر ترکی اور شام کے مقامات پر بہت سے ڈیم بنائی جا چکے ہیں اس پر پہلا ڈیم انیس سو ستر کی دہائی میں تعمیر ہوا تھا اب تک بننے والے ڈیموں کی وجہ سے اس کے پانی کے بہاؤ میں کمی آئی ہے 15 اپریل 2014 کو ترکی نے دریائے فرات کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بورڈر پر ہی خوش ہو گیا کچھ عرصہ پہلے یہ بھی دعوے کیے گئے کہ دریائے فرات کے خوش ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک پرانا شہر ظاہر ہوا ہے جو ساڑھے تین ہزار سال پرانا ہے تاہم یہ دعوے بعد میں غلط ثابت ہوئے یہ شہر دراصل دو ہزار بائس میں دریائے دجلہ کے خوش ہونے سے ظاہر ہوا تھا 1475 سے 1275 قبلز مسیح کے دوران دریائے دجلہ اور فرات کے جنوب میں میتانی سلطنت قائم تھی یہ شہر اسی سلطنت کا ایک تجارتی حب تھا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دریائے فرات کیا واقعی خوشک ہو رہا ہے اور لوگ اس میں سے سونا نکا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دریائے فرات میں پانی کا بہاؤ ضرور کم ہوا ہے لیکن یہ مکمل طور پر خوشک نہیں ہوا دوسری بات سونا شروع سے ہی سب سے زیادہ ڈیمانڈ والی دھات رہی ہے دریائے فرات دنیا کی سب سے مشہور آبی گزرگاؤں میں سے ایک ہے ایسے دعوے کیے گئے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ سونا موجود ہے دریائے فرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ بہت سی تہذیبوں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے ماضی میں دریائے کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کانکنی کی کاروائیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے تو دریائے کے کنارے میں کافی مقدار میں سونا ملنے کا دعویٰ بھی کیا ہے لیکن ان دعووں کی بعد میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی اور نہ ہی اس سے متعلق کسی بھی قسم کے شواہد یا ثبوت فراہم کیے گئے ہیں کہ دریائے میں کافی مقدار میں سونا موجود ہے تاریخی ریکورڈ کے مطابق قدیم زمانے میں دریائے فرات کے قربو جوار میں سونے کی کانیں موجود تھیں کچھ سونا انہی کانوں سے آیا ہوگا جدید دور میں شام کے مشرقی علاقے میں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کانکنی کی گئی یہ کام مقامی دہاتی کرتے ہیں لیکن یہ سونے کی بہت ہی کم مقدار ہوتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ دریائے فرات سے اب جو سونا نکالا جا رہا ہے وہ آس پاس کے علاقے میں سونے والی چٹانوں کے قدرتی کٹاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جن سے ثابت کیا جا سکے کہ دریائے فرات میں وافر مقدار میں سونا موجود ہے یا یہاں پر سونے کے بڑے پہاڑ ہیں اگر ماہرین کی معنی کہ دریائے فرات میں سونا نہیں ہے تو پھر حدیث میں جو سونے کی بات کی گئی ہے وہ کس طرف اشارہ کیا گیا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں سونے سے مراد تیل ہے لیکن علماء کا کہنا ہے کہ حدیث میں بار بار واضح طور پر سونے کا نام لیا گیا ہے اسی لیے اس سے مراد تیل نہیں بلکہ سونا ہی ہے ہو سکتا ہے کہ دریائے فرات کے خوشکھونے پر کسی علاقے میں خدائی کی جائے تو وہاں سے بے تہاشا سونا نکلائے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی خود ہی دریاء کے پوشیدہ خزانوں کو عام لوگوں پر ظاہر کر دے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی قیامت کے قریب کے لیے کی ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ حرف بحرف درست ثابت ہوگی اور اس طریقے سے ثابت ہوگی کہ دنیا کے ماہرین حیران و پریشان ہو جائیں گے یہ خالص اللہ کا اختیار ہے اللہ جتنا چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے علم اطا کرتا ہے جب اس کی قیامت قائم کرنے کی منشاہ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کسی ماہر کے دل میں حدیث میں ذکر کیے گئے خزانے کی اصل لوکیشن ڈال دے واللہ ہو عالم اپنے مزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ریجرل میڈیا نیٹورک ڈیلی پاکستان سے اجازہ دیجئے دیکھتے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ